ہیلو گائز آج کی اس ویڈیو میں ہم دو قیسٹن کو آنسر کرنے والے سو سے پہلی چیز یہ ہے کہ ورٹ اس کوڈنگ کوڈنگ کیا ہوتا ہے پروگرامی کیا ہوتا ہے جب بھی ہم کوڈ ورٹ کے ساتھ بولتے ہیں کہ کہیں پہ کوئی جوب آئیے تو یہ جوب اور کوڈنگ کا آپس میں ریلیشن کیا ہے کہ اگر ہم پروگرامی کی فیلڈ میں ہیں دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ کوڈنگ پروگرامی کی فیلڈ میں کی انڈسٹری میں جانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو بیسک سٹیپس جو ہیں وہ کون سے کرنے چاہیے کن سٹیپس کو آپ فلو کر کے آپ کوڈنگ کی پروفیشنل لائف میں انٹر ہو سکتے ہیں یا بعد میں آپ پروفیشنل ایک کوڈر بن سکتے ہیں یا ایک پروگرامر بن سکتے ہیں یا ایک ڈویلپر بن سکتے ہیں ایلو گائز میں ہوں ادنان آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل استاجی یوٹیوب چینل کو تو چلتے ہیں ٹیکنالوجیز کے دنیا میں سبسکرائب کریں ٹیکنیکل استاجی یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن کا دبائیں لیٹسٹ ٹیکنالوجی ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے سب سے پہلے ایک چھوٹی سی اگزامپل سے ہم سمجھنے کے کوشش کرتے ہیں کوڈ اور کوڈنگ کیا ہوتا ہے لیٹس پوز ایک گھر ہے وہاں پر ایک چھوٹا بچہ ہے اس کا والد جو ہے باہر سے آتا ہے یعنی کی آفیس سے آتا ہے وہ گھر آکے کہتا ہے کہ میں بہت زیادہ تھگیا ہوں آپ مجھے یعنی کی وہ اپنے بیٹے کو بور رہا ہے کہ مجھے ایک لیمون پانی کا گلاس بنا کے دے دیں اس بچے کو آتا تو نہیں بنانا لیکن وہ کہتا ہے کہ آپ میری ہیلپ کر دیں مجھے بتا دیں تو میں ویسے ویسے کر کے آپ کو ایک لیمون پانی کا گلاس بنا دوں گا تو فادر اس کو بولتا ہے کہ آپ پہلے اس میں چینے ڈالیں نمک ڈالیں اور آپ اس میں یہ چیز ڈالیں وہ چیز ڈالیں توٹلی انگریڈینز جو ہے وہ کمپلیٹ کرواتا ہے اس کے بعد وہ بچہ جو ہے اچھے بچوں کی طرح وہ گلاس لاکے اپنے فادر کو دے رہیتا ہے اور فادر اس کا وہ گلاس پی لیتا ہے سیم اسی طرح ہی جو ہم ہوتے ہیں یعنی کہ جو کورڈرز ہوتے ہیں جو ہومینز ہوتے ہیں وہ ایسی ہی کمپیوٹر سے اپنا کام جو ہے وہ کرواتے ہیں ایچ ان ایوریتھنگ وہ کورڈ لکھتے جاتے ہیں یعنی کہ وہ ٹائپ کرتے جاتے ہیں اگر یہ ہو تو یہ ہونا چاہیے وہ ہو تو یہ ہونا چاہیے ایچ ان ایوریتھنگ جو ہے ہم کورڈنگ جو ہے وہ کمپیوٹر کو دیتے ہیں یعنی کہ جو بھی ہمارے پاس کمپیوٹر پڑے ہوتے ہیں گھر پر لیپ ٹوپ پڑے ہوتے ہیں وہ ٹوٹلی مشینز ہوتی ہیں جن کو ہم کوئی بھی انسٹرکشن دیتے ہیں ٹائپ کر کے بتاتے ہیں اور پھر وہ کمپیوٹر جو ہے ہم کو فیڈبیک دیتا ہے جسے ساب سے ہم نے اس کو بولا ہوتا ہے یعنی کہ سیم اگزیمپل ہو گئی ویسی ہی جیسے کہ ہم نے گھر میں دیکھا ایک بچہ تھا اور اس کا ایک فادر تھا جس نے فادر نے انسٹرکشن دی بچے کو اور پھر بچے نے وہ کام کر کے دکھایا اسی لیے انسٹرکشن ہمارے پاس سب سے زیادہ ہے یعنی کہ ہم ہم نے کمپیوٹر کو بنایا ہے کمپیوٹر نے ہم کو نہیں بنایا اس لیے ہم کوئی بھی جو پروگرامنگ ہوتی ہے یعنی کہ جو بھی ورڈز ہوتے ہیں وہ کمپیوٹر کو بتاتے ہیں لیپٹوپ کو بتاتے ہیں سٹیپ بائی سٹیپ پروسیجر ہوتا ہے پھر ویسے ہی وہ چیز کر کے دیتا ہے کمپیوٹر یا لیپٹوپ تو اس اگزیمپل سے یہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ جو چیز ہم کمپیوٹر کو دیتے ہیں وہ کوڈ ہے اور جو یہ پروسیس ہو رہا ہے وہ کوڈنگ ہے مطلب جو کوڈنگ سسٹم کو دی جا رہی ہے اس کے بعد جو ریزلٹ آئے گا ہمارے پاس وہ ہماری کوڈنگ ہوگا اب یہاں پہ فرینٹس ایک چیز سمجھنے والی ہے جو کہ انسان ہوتے ہیں ان کے پاس لینگوجیز جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہیں جیسے کہ وہ فادر تھا اور بچہ تھا فادر کے پاس اردو کی لینگوجیز ہو سکتی ہیں انگلش کی لینگوجیز ہو سکتی ہیں ہندی کی لینگوجیز ہو سکتی ہیں یا لیپٹوپ کی بات کریں تو بائینڈری لینگویز جو ہیں اس کو انڈسٹینڈ کرتا ہے یعنی کہ جو 0100 ایسے کر کے binary languages وغیرہ ہوتی ہیں تو ہماری سمجھ کے مطابق جو بہت سارے developers ہیں جو programmers ہیں انہوں نے بہت ساری different languages جو ہیں وہ بنائی ہوئی ہے ہم languages کے اوپر کام کرتے ہیں اور جو system ہوتا ہے laptop ہوتا ہے computer ہوتا ہے اس میں ایسا system ہوتا ہے already included جو کہ softwares ہوتے ہیں وہاں پہ وہ language جاتی ہے اور آگے سے اس کو convert کرتا ہے binary میں تو پھر جو laptop یا computer ہیں اس کو سمجھتے ہیں اور اپنے حساب سے اس چیز کو develop کر کے آپ کے حساب سے یعنی کہ انسان کے حساب سے وہ اس چیز کو سامنے لے آتے ہیں اور یہاں پہ clear cut بات یہ ہے جو home as اپنی language میں بات کرتے ہیں code کرتے ہیں یا coding کرتے ہیں وہ programming languages ہوتی ہیں جو کہ بہت ساری ہیں اور انہی languages کے اوپر آتے ہوئے computer کے ساتھ binary systematically یہ functionality جو ہے وہ عمل میں آتی ہے اب یہاں پہ friends ہم بات کرتے ہیں کہ اگر آپ نے ایک developer بننا ہے ایک coder بننا ہے ایک بہت اچھی expertise کے ساتھ آپ نے android developments کرنی ہے آپ نے websites بنانی ہے آپ نے بہت ساری ایسے projects بنانی ہے جو کہ coding کے related ہوں اور coding کے ساتھ بن رہے ہوں یہاں پہ friends ہم starting سے سمجھتے ہیں کہ اگر آپ بہت زیادہ basic level کے اوپر ہیں آپ نے آج سے پہلے کوئی بھی programming کی class نہیں لیا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے پروگرامی کیا ہوتا ہے تو آپ نے simple سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ starting سے میں نے سمجھنا ہے یعنی کہ A, B, C یہاں سے میں نے start کرنا ہے اگر آپ core programming میں جانا چاہتے ہیں تو آپ C یا Python کی languages کو use کر سکتے ہیں جب آپ HTML, Python یا C language کو سیکھ لیتے ہیں basic level کے اوپر تو آپ آگے جا کے website یا android applications جو ہیں اس کو آپ explore کر سکتے ہیں but یہاں پہ friends اگر ہم بات کریں کہ آپ جو ہیں ایک professional background سے آرہے ایک technical background سے آرہے جہاں پہ آپ نے already engineering پڑی ہوئی ہے software development جو ہیں اس کے بارے میں آپ کو how and how ہے آپ کو پتہ ہے کہ کہاں پہ کون سے codes ہوتے ہیں کہاں پہ کون سے codes ہوتے ہیں آپ نے inspect elements رہے ہیں اس کے اوپر آپ کی grip ہے تو آپ start کر سکتے ہیں ایک تھوڑا سا professional level کے اوپر تو اس level کے اوپر آپ C++ یا Java کے اوپر آپ working start کر سکتے ہیں so finally guys ہم نے سیکھا code کیا ہوتا ہے coding کیا ہوتا ہے programmers کیا ہوتا ہے developers کیا ہوتا ہے Java programming کب سیکھنی چاہیے C++ کب سیکھنی چاہیے HTML کب سیکھنی چاہیے اور Python کب سیکھنی چاہیے each in everything آج کیسے ویڈیو میں ہم نے cover up کیا ہے اگر آپ چاہتے ہیں Java C C++ اور اس کے علاوہ Python ان تمام languages کے اوپر مزید ویڈیوز چاہتے ہیں تو comment section میں آپ بتا سکتے ہیں میں ان کے اوپر detail کے ساتھ ویڈیوز جو ہیں وہ آنے والے دنوں میں پناہ دوں گا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو like کریں چینل کی اوپر نہیں ہو تو چینل کو لازمی سبسکر کریں اور bell icon کو پریس کرنا نہ مت بولیے گا کیونکہ latest technologies جس کے لیٹر ویڈیوز ڈیلی بیس کے اوپر upload ہوتی ہیں اپنا خیار رکھیں دعا میں آرکھیں thank you for watching take care اللہ حافظ اور ایک آپ نے کام کرنا ہے اس ویڈیو کو شیئر کرنا ہے ورسائپ اور فیس بک کے اوپر